نحمده و نسلی على رسوله الکریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ یہ صرف النبی کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے انشاءاللہ آج اس کا پہلا درس ہے یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھنے کے لیے یہ پہلا درس شروع کر رہے ہیں اور ہم اس درس کی شروعات سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو سننے سمجھنے اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والا حفظ کر لینے والا ہم کو بنائیں آمین یارب انشاءاللہ بہنو آپ لوگ نوٹس مینٹین کریے گا جو بھی یہاں پر آپ کو اس آڈیو کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ صحیح مستند حدیث سے ثابت شدہ صیرت ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف کتابیں لکھی گئیں کئی لوگوں نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابیں لکھی لیکن انشاءاللہ ہم جو صیرت سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ مستند ہوگی یعنی اس میں کوئی ایڈیشنس نہیں ہوگی یعنی تمام چیزیں انشاءاللہ بے اذن اللہ مستند ہوں گی احادیث سے ثابت شدہ صیرت ہوگی انشاءاللہ تو بہرحال شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد محمد تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبدالمطلب اور پردادا کا نام حاشم تھا بہنوں یہ عربی میں نصب نامہ کہتے ہیں یعنی بن 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 لگتا ہے بیچ میں اور ویسی پورے نام ہوتے ہیں جیسا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن خصا یعنی یہاں سے پورا سلسلہ جاتے ہوئے کہاں تک جاتا ہے یہ ادنان تک جاتا ہے اور ادنان سے ادنان یہ نام ہے وہ بالاتفاق یعنی اس کے اوپر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو کیا ثابت ہوا کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونسی خاندان سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب سلسلہ نصب کہاں تک جا کر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا آمینہ تھا اور آپ کون سے خبیلے کے تھے آپ خبیلِ خریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے معزز خبیلہ تھا خبیلِ خریش جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا وہ پورے عرب میں سب سے معزز خبیلہ تھا اور کیوں نہ معزز ہوتا وہ خبیلہ اسی خبیلے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کے قبیلے کو بھی سبحان اللہ اتنی زیادہ عزت بخشی تھی کہ وہ سارے عرب میں ایک بہت ہی معذف قبیلہ مانا جاتا تھا اور قبیلے خوریش میں سے یوں تو قبیلے خوریش کو ہر دور میں سیادت حاصل ہوئی یعنی ہر دور میں وہ لوگ لیڈرشیپ انہی کے ہاتھ میں تھی قبیلے خوریش کے ہاتھ میں لیکن قفہ نامی ایک صاحب تھے تو ان کو ایک منفرد مقام حاصل تھا ان کا نام کیا تھا اصل نام ان کا زید تھا وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے خریب خبیلے عزرہ میں جابسا تھا زید اور وہیں پلے بڑے تھے وہ لیکن جوان ہو کر جب وہ مکہ آئے تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد خان کعبہ کے وہ متولی بن گئے کون زید اور یہ قبیلہ خوریش کے پہلے شخص تھے جو خان کعبہ کے متولی ہوئے اور متولی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انہی کے ہاتھ میں خان کعبہ کی کنجی ہوتی تھی وہ جس کے لیے جب چاہتے تھے دروازہ کھولتے خان کعبہ کا اور حاجیوں کے لیے مذبانی کا تاریخہ بھی انہوں نے ہی اجاز کیا تھا یعنی وہ حج کے دنوں میں بڑے پہمانے پر خانہ تیار کرتے اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور شہید یا پھر کشمش سے میٹھا شروت بنواتے اور حاجیوں کو پیش کرتے تھے اور یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ قابط اللہ کے شمال میں یعنی قابط اللہ کے شمال میں دارم ندوہ کے نام سے ایک گھر بنایا قابط اللہ کے شمال میں دارم ندوہ کے نام سے ایک گھر بنایا اور یہ گھر کیا تھا گھر کیا تھا یہ گویا کہ ایک خوریش کی اجتماعی سرگرمیاں ہوتی تھی اجتماعی سرگرمیاں یعنی جیسے کہ شادی وغیرہ ہے کوئی رسم انجام دینا ہے تو اس قسم کی چیزیں یا پھر کوئی معاملات پیش آ جاتا ہے تو وہ معاملات کی سلجھانے کے لیے جیسے ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں پر خوانین بنائے جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کے مسائل سلجھائے جاتے ہیں تو ایک قسم کا وہ پارلیمنٹ تھا کیا دارون ندوہ اور اس میں کیا ہوتا تھا ایک قسم کا وہ پارلیمنٹ بھی تھا دارون ندوہ جو گھر بنایا گیا تھا اور خوریش کی تمام اجتماعی سرگرمیاں اسی میں انجام پا دیو تھی تو یہ تھا خاندان خوریش یہ تھا قبیلہ خوریش اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ خاندان کونسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادہ حاشم کی نزبت سے حاشمی خاندان کہلاتا ہے آپ کا خاندان کونسا تھا حاشمی خاندان آپ کے پردادہ کے نام حاشم تھا اور وہ پردادہ کے نام کی نزبت سے ہی آپ کا خاندان حاشمی خاندان کہلاتا ہے اور حاشم کون تھے حاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے انہیں وادی بطحہ کا سردار کہا جاتا تھا وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھیگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے کون لوگوں کے جو حج کے لیے آتے تھے وہ زمانے میں کابداللہ کے پاس تو وہ کیا کرتے تھے حاشم روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھیگوتے اور لوگوں کی کھانے کے لیے چھوڑ دیتے چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حاشم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کے توڑنے کو حاشم کہتے ہیں اور توڑنے والے کو حاشم کہتے ہیں اسی لیے ان کا نام حاشم پڑ گیا ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا امرو تھا خوریش تجارت پیشہ تھے حاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرنی میں شام کا تجارتی سفر کا انتظام کیا تھا کیا کیا تھا حاشم نے کہ ویسے تو خبیل خوریش پورے تجارت پیشہ تھے تو حاشم نے اور آگے بڑھ کر کیا کیا کہ شام اور یمن میں دو ملکوں کے دو ملکوں کے ذمہ داروں سے زمانتیں حاصل کی یعنی جیسے بزنس لائسنس جو ہوتے ہیں اس زمانے میں تو وہ زمانے میں بھی زمانتیں لی جاتی تھی ملکوں سے تو آپ نے زمانتیں حاصل کی یمن اور شام سے اور وہ یمن یعنی جاڑے میں وہ لوگ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرنی میں شام کا تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ان پر احسانات کیے تھے اس احسان کا ذکر کہاں پہ ہے قرآن مجید میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو بہرحال حاشم کے حاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہیں ملک کے شام جاتے ہیں آپ حاشم اور یہ حاشم کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تو ایک مرتبہ وہ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں اور راستے میں بہنوں جب مکہ سے شام کو جاتے ہیں ملک شام کو جاتے ہیں تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے تو حاشم نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصے وہاں پر رکے اس کے بعد یعنی کچھ پیریٹ وہاں پر گزارا آپ نے اس کے بعد پھر ملک شام چلے گئے اور اتفاقاً وہیں ملک شام کے خریب سرزمین فلسطین کے مشہور شہر جو غزہ ہے تو وہیں پر اتفاقاً آپ کا انتخال ہو گیا بیمار پڑے اور انتخال ہو گیا ان کے روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی بعد میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اسی لئے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا تھا یہ بچہ مدینے میں ہی پرورش پاتا رہا چونکہ آپ کا تو حاشم تو وہاں چلے گئے تھے ملک شام اور وہاں پر سرزمین فلسطین میں غزہ میں ان کا انتخال ہو گیا تھا مشہور شہر فلسطین کا غزہ وہاں پر ان کا انتخال ہو گیا تھا حاشم کا تو یہاں پر سلمہ کہ ہاں ایک جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا کیوں کیونکہ ان کے سارے وال سر کے سفید تھے بچے کے چھوٹے بچے کے اور یہ بچہ مدینے میں ہی پرورش پاتا رہا لیکن مکہ میں حاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا معلوم نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے جب معلوم ہو گیا ان کو تو اس وقت حاشم کی عمر آٹھ برس کی تھی تو آٹھ برس کے بعد متعلیب کوئی اس کا پتا چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے کس کو حاشم کو اپنے ساتھ لے آئے کون متعلیب اب جب مکہ میں وہ داخل ہوئے یعنی متعلیب جب حاشم کو لے کر داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے کہیں سے آپ غلام لا رہے ہیں یعنی وہ زمانے میں ہوتا تھا نا غلام ہوتے تھے تو وہ چھوٹے بچے کو لا رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ یہ کسی غلام کو خرید کر لا رہے ہیں چنانچہ صاحب انہیں عبد المطلب کہنے لگے عبد المطلب کہنے لگے کس کو شیبہ کو حاشم کے بیٹے شیبہ کو کیا کہنے لگے عبد المطلب کہنے لگے تو عبد المطلب جب کہنے لگے تو یہی وہ عبد المطلب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے عبد المطلب اور یہی نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا لیکن وہ عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے تو بہنوں یہ باتیں یاد رکھیں انشاءاللہ ہم نیکس درس میں عبد المطلب کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبد المطلب کون تھے کیا تھا ان کا معاملہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ فی الوقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبیلہ کون سا تھا خاندان کون سا تھا اور آپ کے پردادہ تک ہم نے علم حاصل کیا اور دادہ تک آ کر ہم رکھیں اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکس اپنے درس میں انشاءاللہ نیکس اپنے آڈیو میں انشاءاللہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تو بہنوں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے آج جتنا بھی سنا آپ کسی اور کو ایک مرتبہ سنا دیجئے گا ایک دو مرتبہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا آڈیو ایز ای سٹوری سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی کسی طرح یعنی جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ کسی اور کو بتا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان آپ کے خبیلے کے بارے میں ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ